جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں ان کو تاریخ بھی پتا نہیں ہے وہ تاٹا بڑھلا کہتے ہیں تاٹا بڑھلا وہ تھے جو کا کانگریس کی سپورٹ کی تھی انگریزوں کے خلاف تاٹا بڑھلا کا اچھا رول تھا انگریزوں کے خلاف ہمارے پاس بدقسمتی سے کوئی اتنے بیپاری نہیں تھے جہین دوستو موڈی ریس میں آپ کا سوگت ہے آج پاک میڈیا عمران خان کے ایک ایسے عجیب گری بیان کے بارے میں بات کر ہے جسے سن کے آپ کو بھی بہت زیادہ حیرانی ہوگی عمران خان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ پاکستان میں تاٹا بڑھلا کی سرکان نہیں چلانے دیں گے اور تاٹاوں کے خلاف وہ فیصلے لیں گے پاکستان میں تو یہ سن کے نوازری کے ایک منتری نے بولا ہے کہ تاٹا بڑھلا جیسے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف زیادہ جڑنے میں بھارت کی مرد کی تھی اور ان کی وجہ سے ہی بھارت کو آزادی ملی تھی تو یہ بیان سن کے نوازری کے منتری بھی حیران ہوگے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ان جیسے لوگوں کی ہی تو ہمیں ضرورت ہے اور یہ عمران خان کیا کہہ رہا ہے ان جیسے لوگ جو انگریزوں کے خلاف زیادہ جڑی ہے ان کے خلاف کون فیصلیٹ ہے اور انہیں بردنام کرنے کے لئے عمران خان ایسا کیوں کہہ رہا ہے دوستو یہ ویڈیو بہت ہی مزدار ہے تو اسہ پورا ضرور دیکھئے گا تو چلیے اور انتصار نہ کر کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں سر ڈاکٹ صاحب یہ مجھے بتائیے گا قوموں کی اخلاقی زوال کے اسباب بیان فرمائے خان صاحب نے آج اپنی تقریر میں ساتھ ہی کہا کہ سویز بینکوں کے ساٹھ ملین ڈالرز کسی کے باپ کے نہیں تھے اخلاقی پستی اور زوال کا ذکر کرتے ہوئے باپ دادا کو تبرہ کرنا یہ میچ کرتا ہے یا مجھے غلط فہمی ہوئی ہے دیکھیں وہ زبان جس طرح کلچر انہوں نے فروغ دیا ہے جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں ان کو تاریخ بھی پتا نہیں ہے وہ تاٹا برلا کہتے ہیں تاٹا برلا وہ تھے جو کا کانگریس کی سپورٹ کی تھی انگریزوں کے خلاف تاریخ کی طور پر بھلے وہ ہمارے ہماریوں سے بنے یا نہیں بنے اور ہمارے پاس قائد ازم محمد علی جنہ کے ساتھ کوئی تاٹا برلا نہیں تھا کیونکہ کوئی مسلمان اتنا نیشنل بورجوائی نہیں تھا ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ نیشنل بورجوائی کیا ہوتا ہے کمپوروٹو بورجوائی کیا ہوتا ہے تو ان کو تاریخ کا کچھ پتا نہیں تاٹا برلا کا اچھا رول تھا انگریزوں کے خلاف ہمارے پاس بدقسمتی سے کوئی اتنا بیپاری نہیں تھے طاقتور یا سنتکار نہیں تھے یا مسلم لیگ کے ساتھ جناس آپ کی مسلم لیگ کی بات کر رہا ہوں تو اب یہ یہ جو کلچر انہوں نے فاشزم کا پاکستان میں جو فروغ پا رہا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان تھا نا مجیبو رحمان کی جو عوامی جو بھی عوامی لیگ تھی انہوں نے ویسٹ پاکستان والوں کے خلاف کبھی آسانی کیا پولٹیکلی میں بات کر رہا ہوں یہ تو انہوں نے پاکستان میں رہ کر انہوں نے جو کلچر فاشزم کا فروغ پایا ہے جو لے کر آئے ہیں ان کے لئے بھی صحیح نہیں ہے اور یہ جو کر رہے ہیں ان کے لئے بھی صحیح نہیں ہے میڈم عزمہ بہت ہی بھیانت قسم کا الزام آیت کر دیا ہے فاشزم کا میں چاہوں گا کہ آپ اس پر کچھ ایک منٹ بلکہ بلکہ اس سے آدھا منٹ آپ اس پر رائزہ نہیں کریں دوسرا مالم جببہ کیس بلین ٹری احتساب ون سائیڈڈ ہو رہا ہے چاچے ماں میں مزے میں ہیں یہ اعتراضات ہیں ان کا جواب بھی چاہیے ہو ایک تو یہ سینیٹر صاحب نے جو ٹاٹا برلا کی بات کی ہے یہ پرائیم منسٹر جو کہنا چاہ رہے تھے یہ تھا کہ جو بائیس خاندانوں نے پورے ملک کی جو دولت ہے اس کے اوپر قبضہ جمعایا ہوا تھا وہ کلچر ہم نے ختم کرنا ہے ہم نے یہ نہیں کہ صرف سو یا بائیس جو خاندان ہیں سب ان کے پاس ہو اور باقی جو بائیس کروڑ عوام ہیں وہ ان کے چولے تھنڈے پڑے رہے ہیں ہم نے ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلت اور ایکول اپرچونٹیز کی وہ بات کر رہے تھے اس لئے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹاٹا برلا والا کلچر نہیں پاکستان میں چاہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں رانہ عرشد صاحب کے پاس سے پھر آپ کے پاس دوبارہ چکر لگانے کی کوشش کروں گا رانہ عرشد صاحب سر یہ مجھے بتائیے یہ جو ویڈیو مارکہ ایم ایس سامنے آئے ہیں قوم ان کی خدمات کو تازندگی یاد رکھے گی کائنڈ آف بیان سامنے آیا ہے مطلق میں گڑڑا گیا ہوں کنفیوزی آ گیا ہوں میری رہنمائی کیجئے ان لوگوں نے ایسا کیا کر دیا سر علی گیلانی نے جو کچھ کیا اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے میں آج بھی اس ویور میں ہوں قطع نظر اس کے ان لوگوں نے کونسی کو ملنے کی میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو علی گیلانی پیسے دے رہا تھا یا ان سے کچھ سعودے بازی کر رہا تھا تو وہ نہیں ہونی چاہیے لیکن عمران نے آجی کو پونے تین سال سے تفعیق نہ ہوئی قومی سمبلی میں جانے کی اور یہ شیخ حفیظ کریے تین دن سے جن رات قومی سمبلی میں ماشاءاللہ دیرہ لگا کے بازشاہ سلام سے بیٹھے ہوئے تھے حقیقت میں اوپر سے دنڈا تھا اور دنوں نہیں دنڈا تھا کہ شیخ حفیظ کو کیونکہ وہ آئی ایم ایف کا رہول ملازم ہے اور پاکستان کی معاشیت کو تباہ کرنے کا اس کو ٹھیکہ مل چکا ہے اس کو چینٹر بنا کر اپل وزیر بنانا ہے یہی اس کی پریشانی تھی عمران خان صاحب کی وہ جو سوڑا لوگ ہیں وہ کہتے ہیں سر دیکھیں عمران نیازی کی جو ہے تباہی آج کے دن کے بعد نظر آری ہے ان کی شکل ہی بتا رہی تھی اور اس میں سب سے زیادہ ایفیکٹ پاکستان کا غریب عوام ہوگا اور دوسری بات نور اللہ آفین آپ بہت اچھے انکر ہیں ساری دنیا میں ایکنومیکل ریسیشن ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہے جو 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 کرونا کی ویکسین جو ہے بھیکھ مانگ رہے ہیں جو چائنا دے رہا ہے یا ڈبلو ایچو دے رہا ہے ان میں اتنی سخت نہیں ہے کہ پیسے سے خرید کی جائے پاکستان کا اور دوبارہ کرونا بڑھ رہا ہے ایکنومیکل ریسیشن ہے یہ ان کو دبو دے گا اور خدا کرے جو ہے پاکستان کے عوام چلے دوستو اس ویڈیو پر بات کرتے ہیں اور وہ چناؤ جٹے ہی وہ سب واپس لے آئے گا تو وہ دوستو بیلین ڈولرز کہاں گے اب یہ سکسٹی میلین ڈولرز ہی بات کیوں کر رہے ہیں کیونکہ دوستو بیلین کے سامنے سکسٹی میلین تو کچھ بھی نہیں ہے تو عمران خان کو ان دوستو بیلین پر فوکس کرنا چاہیے جس کے بارے میں اس نے وعدہ کیا تھا کہ چناؤ جٹے ہی دوستو بیلین پاکستان میں آ جائیں گے اور دوستو بیلین میں سے آئے ایم ایف کا کرزہ ان کے موہ پہ ماریں گے عمران خان تو عمران خان کو ابھی سکسٹی میلین کی نہیں دوستو بیلین کی بات کرنے چاہیے جس کے بارے میں اس نے چناؤ سے پہلے کہا تھا اور پاک میدین جو کہا کہ عمران خان ماں باپ کو اٹھا رہا ہے تو جلسے میں تو اس نے اس سے بھی خراب باتے کی تھی تو چناؤ جیتنے کے بعد وہ تھوڑی بدلے گا چناؤ جیتنے کے بعد بھی عمران خان ایسی باتے کر رہا ہے تو یہ کوئی حیرانی کے بات نہیں ہے کہ اس سپیچ میں بھی عمران خان نے وہی بات کی ہے تو یہ گالی گلوچ کرنا عمران خان کی پرانی عادت ہے اس میں کوئی حیرانی کے بات نہیں ہے اور نوازی کے بندے نے یہاں پہ صحیح کہا کہ عمران خان خودی گالی گلوچ کرتا ہے تو اس کے منٹی بھی وہی کریں گے کیونکہ اس کے منٹی عمران خان سے تو سکھیں گے ان کے پاس اور کون ہے سکھنے کے لیے تو اسی لئے پاکستانی پولیٹکس میں بھی گالی گلوچ بہت سارا بڑھ گئی ہے اور جو نوازی کے منٹی نے کہا کہ عمران خان کو اٹھاس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے تو یہ بھی کوئی حرنے کی پاند نہیں ہے کیونکہ اسی عمران خان نے کہا تھا کہ جرمنی اور جاپان کا بورڈر ایک ہی ہے تو اسے تو کچھ بھی پتہ نہیں تو اس سے اٹھیاس کے بارے میں پتہ ہوگا یہ بھی مجھے نہیں لگتا تو تاتا بلہ کے بارے میں جو اس نے بات کی ہے اور پہلے عمران خان امبانی کے بارے میں بات کہتا تھا کہ امبانی بھارت کو چلاتا ہے اور امبانی سے اب وہ تاتا بلہ پر چلا گیا تو مجھے پتہ نہیں کہ عمران خان کا دماغ کہاں رہتا ہے کیونکہ پہلے وہ کہتا تھا کہ امبانی موڈی سرکا کو چلاتی ہے اور امبانی پورے بھارت کو چلاتی ہے اور بھی وہ کہہ رہے کہ تاتا بلہ جیسے لوگوں کو پاکستان میں ہم رہنے نہیں دیں گے اور تاتا بلہ نے ہی عمران کے خلاف کانگیز کو سمرتن دیا تھا آزادی کی جنگ میں تو نوازک منٹی نے صحیح کہا کہ کم سے کم عمران کو اتحاد سب پہلے پڑھنا چاہیے اس کے بعد بات چیت کرنی چاہیے تو عمران ایک تیر سے کہنا چاہتا ہے کی جن لوگوں نے انگیزر خلاف زیادہ ادھاری تھی ہم ان کے خلاف کاربائی کریں گے یہ کیسی عجیبوں گریب بات ہوگی مطلب کی عمران خان انگیزر جو کو سمرتن کرتا ہے اور بھارت کے آزادی کے خلاف تھا تو نوازک منٹی نے صحیح کہا کہ عمران خان کو پہلے اتحاد پڑھ کے آنا چاہیے پھر اس کے بعد بات چیت کرنی چاہیے اور اس لئے میں کہتا ہوں کہ نواز شریف عمران گھان سے بہت اچھے تھے کیونکہ کم سے کم نوازک منٹیوں کو ایتحاد کے بارے میں تو پتہ ہے اور نوازک منٹری عمران خان کو ایسی چیزوں پہ کول آؤٹ بھی کرتے ہیں جب وہ بھارت کو بدنام کرنے کے لئے ایسی جھوٹی باتیں کرتا ہے تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ کم سے کم نوازک منٹری شریف انسان تھے وہ عمران خان کی طرح ایسی حرکتیں نہیں کرتے تھے اور ان کے منٹری بھی کم سے کم عمران خان کی طرح ایسے بے اکوف نہیں تھے انہیں اتحاد کے بارے میں پتہ تھا اور نوازک شریف کے زمانے میں کم سے کم بھارتر پاکستان جس تھے اتنے خراب بھی نہیں تھے جتنے ابھی عمران خان کے زمانے میں ہے اور یہ کیوں ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا عمران خان نے موڈی جی کے بارے میں جو بیان دیا تھا وہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا یہاں پہ اور عمران خان کے منٹری جو کہا کہ عمران خان تاٹا برلا کی بات کر کے یہ کہنا چاہتے تھے کہ وہ ایسے امیر لوگوں کو پاکستان میں رہنے نہیں دیں گے اور ان سے پیسہ لے کے وہ گریبوں کو دے دیں گے تو ایسے ایکونومی نہیں بنتی آپ ایک آدمی سے پیسہ لے کے دوسرے آدمی کو نہیں دیتے ایکونومی میں آپ ایسی پولیسی بناتے ہیں جس سے سب کو فائدہ ملے اور جو گریب ہے وہ بھی امیر بن سکے عمران خان کے ایسے ایکونومک پولیسی کی وجہ سے ہی پاکستان کی ترکی نہیں ہو رہی ایسی پولیسی کیا ہوتی ہے کہ جو امیر ہے ان سے پیسہ لے کے گریب کو دے دو مطلب کی دونوں کو ہی گریب بنا دو تو ایسی ایکونومک پولیسی کی وجہ سے ہی پاکستان کی آج یہ حالت ہے تو عمران خان کی ایکونومک پولیسی اگر پاکستان نے فولو گی تو پاکستان ہی ترکی تو نہیں ہوگی بلکہ سب ہی گریب ہو جائیں گے کیونکہ پیسہ بنانے کی جگے عمران خان جن کے پاس پیسہ ہے ان سے پیسہ لے کے گریبوں کو دے دے گا اور گریبوں کو پیسہ بنانے کا کوئی موقع نہیں دے گا یا ایسی کوئی پولیسی نہیں بنائے گا جس سے گریبوں کو پیسہ بنانے میں مدد ملے گی تو عمران خان کے زمانے میں اکانومی نیچے جا رہے اس سے کوئی حیرانی نہیں ہوتی اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کو ایٹی آس پر بات کرنے سے پہلے دس بات سوچنا چاہیے کیونکہ اگر ایسی عجیبو کری باتیوں کرے گا تو دنیا اسے کبھی بھی سیریس نہیں لے گی کیونکہ ایٹی آس میں ایسی بڑی گر بڑی کرنا صرف عمران خان کو ہی آتا ہے دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکیا اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا مد بھولے گا تھانکیو وری مچ